ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم قطر کے پرنس تمیم بن حماد کے بارے میں بات کریں گے قطر جو کہ دنیا کے چند امیر ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ اپنا شہانہ لائف سٹائل کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں ناظرین اس ملک کی امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر دوسرا آدمی ملینئر ہے جب یہاں کی عوام اتنی زیادہ امیر ہے تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ کتنا امیر ہوگا موسیقی ڈوکومنٹری جنگشن ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید قطر کے پرنس تمیم بن حماد تین جون انیس سو اسی میں قطر کے ایک شہر دوہا میں پیدا ہوئے اور دوہزار چوبیس کے حساب سے ان کی عمر چوالیس سال ہو چکی ہے ان کا پورا نام تمیم بن حماد السانی ہے تمیم بن حماد السانی نے اپنی ابتدائی تعلیم قطری دار الحکومت دوہا سے ہی حاصل کی اس کے بعد ان کو اپنی سکولنگ مکمل کرنے کے لیے حسب معمول برطانیہ یعنی انگلستان بھیج دیا گیا انہوں نے اپنی سکولنگ اور کالج کی تعلیم برطانیہ کے مشہور ادارے شربون سے حاصل کی یہ ادارہ دور سٹ میں واقع ہے اس کے بعد انہوں نے اے لیول مکمل کرنے کے لیے انیس سو سنتالس میں شورہ آفاق ادارے تہارو سکول میں ایڈمیشن لے لیا اپنی سکولنگ اور کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے گریجویشن مکمل کرنے کے لیے دنیا کی مشہور ترین روائل ملیٹری اکیڈمی سینٹ ہرڈز میں ایڈمیشن لے لیا ناظرین یہ وہی ملیٹری اکیڈمی ہے جہاں سے دبائی کے کراؤن پرنس حمدان بن محمد نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی ناظرین سینٹ ہرڈز ملیٹری اکیڈمی سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد شیخ تمیم کو قطر کے مسلح واج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کا کمیشن مل گیا شاید تمیم بن حماد سے پہلے قطر کے کراؤن پرنس شیخ تمیم کے بڑے بھائی شیخ جاسن تھے مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر جانشینی لینے سے انکار کر دیا اور دوہزار تیرہ میں اپنے باپ حماد بن خلیفہ کے تخت چھوڑنے کے بعد تمیم بن حماد کو قطر کا بادشاہ بنا دیا گیا اس کے بعد ان کو ملک کے دیگر بڑے اور قلیدی عہدوں سے بھی نوازا گیا جن میں دوہزار نو میں ان کو قطر کی مسلح افواج کا ڈیپٹی کمانڈر انچیف بھی بنایا گیا قطر کے پرنس کو کھیلوں کا بے حد شوق ہونے کے ساتھ ساتھ دوہزار پندرہ میں یہ دوہا ایشن گیمز کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں قطر کے پرنس کی شہرت میں اضافہ تب ہوا جب قطر کو دوہزار بائیس کے فیفا ورڈ کپ کی میز بانی کا موقع دیا گیا اور ایک اندازے کے مطابق قطر فیفا ورڈ کپ کی میز بانی کے انتظامات میں تقریباً سو ارب ڈالر کا خرچہ آیا اگر بات کی جائے ان کی فیملی کی تو قطر کے پرنس کے فادر کا نام حماد بن خلیفہ ہے اور ان کی مدر کا نام موزا بنت نصیر قطر کے پرنس نے تین شادیاں کر رکھی ہیں اور ان کے تیرہ بچے ہیں ان کی پہلی بیوی کا نام جوہرہ بنت حماد بن سلیمان ہے جو کہ ان کی کزن بھی ہیں ان سے ان کی شادی دوہزار پانچ میں کی گئی تھی ان کی دوسری بیوی کا نام انود بنت مانی الحجری ہے جس سے انہوں نے دوہزار نو میں شادی کی تھی ان کی تیسری بیوی کا نام نورہ بنت حاتل الدوساری ہے جس سے پرنس نے دوہزار چودہ میں شادی کی تھی اب ہم جانے گے کراؤن پرنس کے گھر کے بارے میں آخر یہ کہاں رہتے ہیں تو قطر کے پرنس قطر کے شہر دوہا میں ایک شاندار محل روائل دوہا پیلس میں رہتے ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہے اس پیلس میں سو کمرے بیل رومز اور پانچ سو گاڑیاں پارک کرنے کے جگہ موجود ہیں ان کے گھر کی تصاویروں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا گھر صرف گھر ہی نہیں بلکہ ایک آل شان محل دکھائی دیتا ہے ناظرین اب ہم جانیں گے ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے پاس دنیا کی مہگی ترین کاریں موجود ہیں جن میں سے نمبر ون پر ان کے پاس چار کروڑ روپے کی الیکسز الیکس پائیو سیونٹی موجود ہے دوسرے نمبر پر ان کے پاس پانچ کروڑ روپے کی ٹرولز روئس گوست اس کے علاوہ ان کے پاس سات کروڑ روپے کی مرسیڈیز می بیک ایس سکس ہنڈرڈ موجود ہے نمبر چار پر ان کے پاس فراری لا فراری اور اس کی قیمت تقریباً بارہ کروڑ روپے ہے جبکہ پانچوے نمبر پر ان کے پاس بنتلی محسین اور اس کار کی قیمت تس کروڑ روپے ہے شیخ تمیم کی لگجری لائف کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین یارٹ بھی موجود ہے جس کی قیمت تقریباً تین اشاریہ تین بلین ڈالر ہے جو کہ ایک سو چوبیس میٹر لمبی یارٹ ہے جس میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے اس میں ایک وقت میں پینتیس لوگ سفر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نوے ملازمین بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں مزید اگر بات کی جائے ان کی پلین یا ائرکرافٹس کی تو قطر کے پرنس کے پاس قطری امیری ائر لائن جو کہ خصوصی طور پر شاہی خاندان کی خدمت کرتی ہے جو کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں قائم کی گئی تھی اس ائر لائن کے پاس کمز کم چودہ تیاروں کا سکارڈ موجود ہے جس میں تین بوائنگ سیون فور سیون شامل ہیں اگر ہم بات کریں ٹراؤن پرنس کی نیٹ ورث کی تو قطر کے پرنس کا شمار ان چند لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے ایک اندازے کے مطابق قطر کے پرنس دو ملین ڈالر کے مالک ہیں جو کہ خرب و روپے بنتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو مزید لائک اور شیئر کریں